پیغام اولیاء چینل اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا انٹرک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گا ہے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین کرام سرکار پیرے پیرہ میرے میرہ شیخ عبدالقادر جلانی قدب ربانی محبوب سبحانی جناب غوث آدم شاہ جلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک دھوبی تھا تو حضور غوث آدم سرکار رحمت اللہ علیہ کا دھوبی فوت ہو گیا جو آپ سرکار رحمت اللہ علیہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا اس کو کفنایا گیا دفنایا گیا بعد میں اس کو کسی شخص نے اپنے خواب میں دیکھا اور اسے دھوبی سے پوچھنے لگا کہ اے دھوبی تو کیا بنا تو وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ قبر میں تجھ سے کیا سوال جواب ہوئے تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں بس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا من ربوں کا تیرا رب کون ہے تو میں نے تو کہہ دیا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں پھر فرشتے نے پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو میں نے پھر سے کہہ دیا میں تو غوث آدم کا دھوبی ہوں فرشتہ کہنے لگا اے شخص تو کیسا دیوانہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تیرا رب کا بتا بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے اس کے آگے وہ دھوبی کہتا ہے کہ مجھ سے اس نے دو تین دفعہ کہا لیکن میں بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کی قبر میں تشریف لے آئے سبحان اللہ اور سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ جب قبر میں تشریف لائے تو کہیں لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے دیوانے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے چاہنے والے کو کیا یہ کوئی لاوارش شخص ہے جو اس کو تم تنگ کر رہے ہو تو فرشتوں نے کہا حضور ہم اللہ کا پتہ مانگتے ہیں تو یہ آپ کا پتہ بتاتا ہے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدایار آجاتا ہے اس نے تو ساری زندگی ہمارے کپڑے ہمیں دھو کر دیئے ہیں سبحان اللہ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ میں رب کو بھولا نہیں سرکار غوث آدم کی تو وہ شان ہے کہ ان کی گلی سے ان کے دروازے سے یہ گزر جاتا ہے وہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور میں نے تو ساری زندگی سرکار پیرانے پیر کے کپڑے دھوئے ہیں میں نے تو ساری زندگی سرکار غوث آدم کی نوکڑی کی ہے میں تو ان کا تابدہ رہا ہوں کیا مجھے ہی رب بھول گیا ہے فرماتے ہیں کہ حضور غوث آدم رحمت اللہ علیہ نے فرشتوں سے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے فرشتوں نے کہا ہم پوچھتے ہی نہیں اور آگے کہا کہ عبدالقادر صاحب جانے اور خدا جانے بات ختم ہو گئی سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے حضور غوث آدم کو اللہ تعالی نے جو مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار غوث آدم پیرانے پیر پیر دستغیر قدبت جلانی شیخ موحیدن عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ پر تشریف نمہ تھے دریائے دجلہ پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک گریب شخص رو رہا تھا تو آپ سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا اے شخص کیوں روتے ہو تو وہ فرمانے لگا حضور میں بہت گریب ہوں میں نے ملہ سے کہا تھا کہ مجھے دھار سفر کرا دے ادھار اب میں رو رہا ہوں کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو کم سے کم میں رسوا تو نہیں ہوتا ضروری کام تھا مجھے دریائے کے اس پار جانا تھا ناظرین اکرام آپ سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ کی بندہ نوازی دیکھئے کہ سرکار غوث آدم دوڑے گئے اور فوراں گھر سے دینار لے کر آگئے ملہ جب مسافروں کو چھوڑ کر واپس آیا تو اسے وہ دینار دے کر کہنے لگے یہ لے آج کے بعد تو کسی گریب کو سفر کرانے سے یا کہیں پر چھوڑنے سے منانا کرنا جو بھی گریب تجھے ملے اسے عبدالقادر کے قرائے پر سفر کروا دینا سبحان اللہ ناظرین اکرام سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ کی زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی اور آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے سخاوت زاری ہے غوث آدم درمیان اولیاء چو محمد درمیان امبیاء سبحان اللہ سو ناظرین اکرام ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنا چاہیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرے گا قیامت کریں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا سو ناظرین اکرام کھل کے پیار کیجئے کھل کے محبت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقدس ولیوں سے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو دنیا میں بھیجا ہی اس لئے ہے تاکہ وہ ہم جیسے گناہگاروں کی ہم جیسے خطاقاروں کی رہنمائی کریں ہم جیسے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم کو نازل کر دیں اور ہم جیسے لوگوں کو راہ حق پر لے آئیں ناظرین اکرام سرکار غوثِ آزم پیران پیر پیر دستگیر قدب جلانی شیخ محید عبدالقادر جلانی سرکار اللہ کے وہ مقدس اور برگزیدہ ولی ہیں جن کا قدم تمام اولیاؤں کی گردن پر ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو انہوں نے پیرانے پیر بنا دیا روشن زمیر بنا دیا شاہِ دستغیر بنا دیا ناظرین اکرام سرکار غوثِ آدم کی شان بڑی عالی ہے ان کی شان بیان کرنا ہماری زبان کی حصے باہر ہے بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا سربھلا کیا کوئی سمجھے کہے کیسا تیرا اولیاؤں ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا وہے تلوہ تیرا سو ناظرین اکرام یہی شان ہے پیرانے پیر کی ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک دھوبی جو سرکار غوثِ آدم رحمت اللہ علی کے کپڑے دھویا کرتا تھا اس کے لئے سرکار غوثِ آدم رحمت اللہ علی اس کی قبر میں تشریف لے گئے اور فرشتوں سے سوال جواب میں اسے راحت دلوا دی ناظرین اکرام ویسے تو اس واقعے کو بہت سائے لوگ نہیں مانیں گے لیکن جو سرکار غوثِ آدم رحمت اللہ علی کے چاہنے والے ہیں وہ اس واقعے کو سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں تحریر ہے سرکار غوثِ آدم کی سوانہ حیات میں بھی یہ واقعہ تحریر ہے اور سرکار غوثِ آدم کی مستند کتابوں میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ جب سرکار غوثِ آدم کے دھوبی کو فرشتوں نے بینہ سوال جواب کے چھوڑ دیا اور پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی اس کی قبر میں تشریف لے گئے اور اسے اپنے فضل و قرم سے نواز دیا اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث المدد ضرور لکھیں ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیش پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام تمام علیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا عدب و تعظیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ہمیں ہر برے کام ہر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھیں اور صحت المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین یا رب العالمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زارہ سے زارہ شیئر کریں اور اسے تمام علیاء اکرام کے چانے والوں تک ضرور پہنچائیں سوفی راجر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم